بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں اونسکل آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک نئے پروگرام کے حوالے سے جن لوگوں کا شناکتی کارڈ ہے اب وہ بی ایس پی پروگرام سے ہٹ کر تیس ہزار بھی حاصل کر پائیں گے حکومت پاکستان کی جانب سے تیس ہزار کا ایک نئے پروگرام کا آگاز کر دیا ہے اور بقیدہ ہم آپ کو اس کا پروف بھی دیں گے اور جو لوگ اس میں اپلائی کریں گے ان کو تیس ہزار تک کی جو رقم ہے یہاں سے ملے گی حکومت نے جو بی ایس پی پروگرام سے امتاد دینی ہے وہ علیہ دا سے آپ کو ملے گی اور تیس ہزار پے کی جو امتاد ہے یہ علیہ دا سے کومیشن آگتی کارڈ پر آپ لوگوں کو دی جائے گی اگر آپ بھی ضرورت مند ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو تیس ہزار پے کی یہ رقم ملے تو مکمل طریقے کار آج کی اس ویڈیو میں موجود ہے مکمل ڈٹیل آپ لوگوں کو دیں گے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے لائک بھی کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حکومت کی طرف سے اکتالیس ہزار پانس سو روپے بی ایس پی پروگرام میں بھی لوگوں کا منظور کیا گیا ہے ایک طرف آپ کو حکومت تیس ہزار پے دے رہی ہے تو دوسری طرف بہت سارے ایسے قاندان ہیں جن کو اکتالیس ہزار پانس سو روپے تک کی جو رقم ہے اس کا میسیز آ چکا ہے یہ کیسے ممکن ہوا کس طریقے سے حکومت تنی بڑی رقم دے رہی ہے تمام ڈٹیل آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہر وہ خاندان جو اس وقت ضرورت مند ہے وہ یہاں سے یہ امتاد حاصل کر سکے یہ رقم یہاں سے حاصل کر سکے اور ہماری ہمیشہ کی طرح یہ کوشش رہی ہے کہ اتھینٹیک اور درست معلومات آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ شیئر کرتے رہیں تاکہ جو بھی ہمارے بہن بھائی غریب ہیں گربت کی زنگی گزار رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کی کوئی سکیم آئے یا پالیس ہی آئے تو اس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے تو ہم ڈیلی بیس پہ آپ لوگوں کو یہاں پر اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اب ایک بگ اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ تیس ہزار کے حوالے سے ہے اور اس میں تقریباً میکسیمم جو خاندانیں وہ حکومت کی جانب سے شامل کیا جائیں گے اور حکومت نے یہ ایک اچھا سیٹ اپ قائم کیا ہے اس سے قبل حکومت نگے بعد رمضان پروگرام میں آپ لوگوں کو جو ہے راشن کے بیک دے چکی ہے لیکن اب یہ پروگرام مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اب ایک نئے پروگرام کا آگاز کیا گیا ہے اور یہ پروگرام آپ کو سکس مند تک یہاں پر سپورٹ کرے گا یعنی کہ چھے مہینے تک آپ لوگ اس پروگرام سے جو رقم ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی لوگ اس میں اپلائی کریں گے وہ شامل ہوتے جائیں گے اور ان کو یہاں پر پیسے ملتے جائیں گے اور اس کے ذریعے جو بھی خریب خاندان ہوں گے ان کو بھی یہاں پر فائدہ ہوگا اور جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی یہاں پر فائدہ ہوگا اب حکومت کی طرف سے نہ صرف کسی ایک طبقے کو سپورٹ کیا جا رہا ہے بلکہ تمام خاندانوں کے لئے یہاں پر پروگرام شروع کرے گئے ہیں جو تیس ہزار پے ہیں یہ کس طریقے سے آپ کو ملے گا یہ تو میں آج کس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس کے ساتھ کچھ اہم اپڈیٹ ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے سب سے پہلے میں اکتالیس ہزار پانچ سو روپے کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گا اور اس کا جو ثبوت ہے وہ بھی آج کس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا یہاں پر بہت زیادہ خاندان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں ملتے تو اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا جو سروے وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو پیسے نہیں مل پاتے اگر آپ کا گربت کا سکوٹ 26 حکم ہے تو یقینی بات ہے کہ آپ بہت سارے ایسے پروگرام ہوں گے جن میں آپ آہل قرار پائیں گے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ سروے صحیح طریقے سے کروایا کریں یعنی کہ آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت جو لوگ جتنے زیادہ غریب ہوں گے اتنا کم ان کا جو گربت کا سکوٹ لکھا جائے گا اور جتنا زیادہ کم آپ کا گربت کا سکوٹ لکھا جائے گا اتنے زیادہ چانسز ہیں آپ لوگوں کے آہل ہونے کے آپ بہت زیادہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ قرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا مکان ہے تو آپ جب اپنا مکان ہوگا تو حکومت اس میں بہت مشکل ہے کہ شامل کرے لیکن آپ یہ کہیں گے کہ یہ ہمارا قرائے کا مکان ہے تو ہو سکتا کہ آپ لوگوں کا یہاں پر سسٹم میں آپ آہل ہو جائے کیونکہ جو لوگ انتہائی غریب ہیں گربت کی زندگی گزار رہے ہیں جن کے پاس رہنے کے لئے جگہ نہیں ہے جن کے بچوں کے پاس کاروبار نہیں ہے نوکریہ نہیں ہے جن کے بینک اگاؤنٹ میں پیسے نہیں ہے جن کے پاس گاڑی بنگلہ وغیرہ نہیں ہے تو ایسے تمام خاندانوں کو حکومت سپورٹ کرتی ہے اور ان کے لئے ایک بڑی رقم بھی دیتی ہے اور یہ ممکن بناتی ہے کہ ان کی مکمل صحت کا بھی خیال رکھا جائے اور اس کے ساتھ ان کو روزگار کے جو مواقع ہے وہ بھی دیے جائے تو اب یہاں پر ایک نئے پروگرام کا آغاز کر دیا ہے جس میں تیس ہزار پی آپ لوگوں کو ملے گا اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو ایک تالیس ہزار پانچ سو روپے کی جو امداد ہے وہ بھی دی گئی ہے تو اس کے ابھی مکمل جو احوال ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ پروف دکھا دوں آپ سکرین پر دیکھ لیں جن کو یقینی آ رہا تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ایک تالیس ہزار پانچ سو روپے جو حکومت کی جانب سے منظور کیا گیا ہے ناظرین یہ وہ پورٹل ہے جس پر لوگوں کو یہاں پر پچاس پچاس ہزار پی ملا ہے لیکن یہاں پر کس طریقے سے مل رہا ہے اس کی میں آپ کو مکمل ٹٹیل دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو یہاں پر حکومت نے جو بی ایس پی پروگرام عوام کے لئے مقتص کیا ہے اس میں ایک بڑا بجٹ رکھا جاتا ہے سو سو آرہ روپے کی جو رقم ہے وہ اس کے لئے مقتص کی جاتی ہے اور اس میں جن کا گربت کا سکور کم ہوتا ہے جو لوگ سروے جا کے کروا لیتے ہیں اور ریجسٹریشن ان کی ہو جاتی ہے ڈائینامیک ریجسٹری میں کرواتے ہیں ڈائینامیک ریجسٹری میں اگر ان کا نام شامل ہو جاتا ہے اور وہ اپنی دو قصے نہیں لے پاتے تو ان کو یہاں پر یہ کس مل رہی ہے ان کو یہ ڈبل پیسے یہاں پر شو ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جن کے بچے زیادہ ہیں آپ کے تو صرف دس ہزار پانس روپے ہے لیکن آپ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں بڑی کلاسز میں ہیں اور ان کا وظیفہ حکومت کی جانب سے دیا ہوا ہے کہا ہوا ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ لازمی ملے گا یعنی کہ مقرر کیا ہوا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں تو اس طرح سے اس خاندان کو اکتالیس ہزار پانس روپے کی امداد ملی ہے اس کے علاوہ ان کو بھی بڑی بڑی رقم ملی ہے جن کے اکاؤنٹ بلاگ تھے آرزی طور پر جب انہوں نے سروے کروایا ان کا اکاؤنٹ بحال ہو گیا تو اس کے بعد ان کو یہاں پر ایک بڑی رقم بھی ملی ہے اور اسی طریقے سے یہ بھی میں بتا دوں کہ کچھ خواتین کے پیسے بند ہو گئے ہیں تو دیکھیں ہمارا تو کام آپ کو مشورہ دینا ہوتا ہے ہمارا کام یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو پیسے دلوائیں ہمیں جو اپ ڈیٹ ملتی ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچاتے تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکے اور اس کے بعد جا کر جو بھی کام کرنا ہے سو سمجھ کر کروائیں اب اگر آپ کا جو گربت کا سکور ہے اور تب حکومت آپ لوگوں کو یہ تمام جو چیزیں وہ دے سکتی ہے اور جب بی ایس پی پروگرام میں شامل ہوتے ہیں تو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں بلکہ ہزاروں پروگرامز ہیں جن میں آپ لوگوں کو مستفید کیا جاتا ہے بہت ساری ایسی جزیں ہیں جو حکومت نے آپ لوگوں کے لئے مقتص کی ہوئی ہیں حکومت نہ صرف تعلیمی وظائف دیتی ہے بلکہ خواتین کو نشنوا کی رقم بھی دیتی ہے نگے بار رمضان پروگرام سے تھیلہ بھی دیتی ہے سولر سسٹم میں پلیٹے بھی دیتی ہے موٹر سائیکل بھی دیتی ہے اور اسی طرح سے ویلچئر کا پروگرام ہے جو محضور افراد ہیں ان کو سات ہزار بھی دے رہی ہے اور بہت سارے ایسے پروگرام ہیں جن میں حکومت آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے تو یہ تھا اکتالیس ہزار پانسو کے حوالے سے اپ ڈیٹ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تو اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور اپ ڈیٹ رکھنے والا ہوں اور وہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ حکومت کی طرح سے آپ لوگوں کو اب تیس ہزار کی جو رقم ہے وہ دی جائے گی اب تیس ہزار پہ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے منظوری دی گئی ہے اور لوگوں کے لئے جو کہ کسان طبقہ ہے ان کے لئے کسان کارڈ کا اجراہ کیا گیا ہے اور نواز شریف کے نام سے ہی کارڈ شروع کیا جا رہا ہے اس کے اندر کسانوں کو جو خاد سپری وغیرہ ہے وہ سستی اشیا فراہم کی جائے گی اور اس میں تیس ہزار تک کی جو رقم ہے وہ فی اکڑ کے حساب سے حکومت نے مقرر کی ہے اور چھوٹے جو کسان ہیں ان کو پانچ لاکھ دی جائیں گے اور جو بڑے کسان ہیں ان کو دس لاکھ روپے دی جائیں گے وہ بھی آسان شرائط پر تو فی اکڑ کے حساب سے تیس ہزار حکومت نے یہاں پر مقرر کر دی ہیں جو بھی ہمارے کسان بھائی ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے زمیدارہ سٹارٹ رکھیں اور زمیدارہ میں ان کو کوئی بچت ہو جائے اور وہ اس لئے کام کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے تو ان کے لئے انتہائی ضروری ہے کہ وہ ایسے جو پروگرامز ہیں ان میں شامل ہوں اب حکومت تیس ہزار جو ہے فی اکڑ کے حساب سے آپ لوگوں کے لئے مقرر کر رہی ہے ایک اکڑ اس پر تیس ہزار پی آپ نکلوا سکتے ہیں اگر آپ کی زیادہ زمینیں ہیں تو آپ پانچ لاکھ بھی نکلوا سکتے ہیں اس سے زیادہ زمینیں ہیں تو آپ دس لاکھ بھی لے سکتے ہیں وہ بھی بالکل آسان شرائط پر اور اس پروگرام کا حکومت کی جانب سے ذرا کیا جارہا ہے نواز شریف اس پروگرام کا نام رکھا جائے گا کارڈ کا نام رکھا جائے گا